اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب آیت نمبر ٹونٹی فائف ترجمہ اور مختصر تشریح اور تفسیر کے ساتھ ورد اللہ اور رد کر دیا واپس کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو کفر جنہوں نے کفر کیا بغیدہم ان کے غصوں کے ساتھ لم یانالو اور نہیں پایا انہوں نے خائرن کسی قسم کی کوئی خیر وکافا اور کافی اللہ اللہ المومین مومن کو علکی تعالی لڑائی کے اعتبار سے وکان اللہ اور حی اللہ قویین قطوار عزیزہ زبردرس وانزالا انزالا ینزلو انزالا اور اتارا اللہ دین ان لوگوں کو ظاہرو جنہوں نے مدد کی ہم ان کی من آل کتابی یہ اس سے بدل ہے ہم کن کی یعنی آل کتاب کی من سیار سیہم کان سے اتارا ان کے قلوں سے وقادفا اور ڈال دی فی قلوبم ان کے دلوں میں الرعبہ گروب فریقا ایک جماعت ایک گروہ تک تلونا کہ تم ان کو قتل کر رہے تھے و تأثیرونا اور قیدی بنا رہے تھے فریقا دوسرے گروہ و اورثا اور ہم نے مالک بنا دیا کم تم کو اردہم ان کی زمین کا و دیارہم اور ان کے گھروں کا و اموالہم اور ان کے مالوں کا و اردن اور ایسی زمین کا لم تتعوہا کہ تم نے نہیں قدم رکھے اس پہ یا نہیں روندہ اس کو آپ نے وَكَانَ اللَّهُ وَرَهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا یا ایوان نبیو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قُل میرے پیغمبر کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَا اپنی بیویوں سے اِنْ كُنْ تُنَّ اَغَرْ هُوْتُمْ تُرِدْنَا ارادہ رکھتی الْحَيَاةَ الدُنْيَا دُنْيَا کی زندگی کا وَزِّينَتَهَا اور اس کے حُسن کا اس کی زیبائش کا فَتَعَلَيْنَا فَسْ آجَوْا اُمَّتِّعْ مِنْ دُونگا قُنَّا آپ کو قُنَّا آپ کو سر رح اور رخصت کر دوں گا قُنَّا آپ کو سراحا جمیرہ اچھے طریقے سے رخصت کرنا وَإِنْ كُنْ تُنَّا اور اگر ہوتم تُرِدْنَا ارادہ رکھتی اللہ وَرَسُولَهُمْ اس کے اللہ اور اس کے رسول کا وَدْدَارَ الْآخِرَدَ اور ارادہ کمرا اخرج کے گھر کا ہے فَإِنَّ اللَّهُ فَسْوَيْشَكَ اللَّهُ عَدَّا اس نے تیار کیا ہے لِلْمُحْسِنَاتِ نیکی کرنے والی خواتین کے لیے مِنْ كُنَّا آپ میں سے عَجَرٌ عَظِيمَا بہت بڑا عجَر یا نساء النبی اے نبی کی بیو مَنْ يَاتِ جُوْكَئِ آئے گا مِنْ كُنَّا تمہے سے بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا زہری فوش کو يُضاعف تو ڈبل ہوگا لہا اس کے لیے یا ڈبل کر دیا جائے گا اس کے لیے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَّهُ يَسِيرًا اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے ایک دفعہ پھر دیکھئے گا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب میں لشکر احزاب کا ذکر تھا اور یہ آخری آیات ہے جس میں ان کا تذکرہ گوا ہے اس رکوع تک پھر رکوع سے آگے اگلا حکم شروع ہو جائے گا خطاب آ جائے گا ازواج متحرات تو ان آیتوں میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو احزاب آیتیں پچیس دن یا ایک مہینے تک اور انہوں نے محاصرہ کیا پھر تیز ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی عزت ازیفر رضی اللہ عزت نوعیم بن مسعود ان کی یہ ٹیکنیکس کچھ کام آگئیں کہ انہوں نے ان کی جاسوسی کی نوعیم نے جا کے دونوں گروہوں کے درمیان پر یہود کو کہا کہ بھئی بات سنو اگر یہ قریش جو باگ کے چلے جاتے ہیں تو تمہارا پیچھے کیا بڑے گا تم ان سے سیکیورٹی مانگو کہو کہ بھائی تم باگ کر نہیں جاؤ گا مارا پر کچھ بندے رکھو اور جہاں کہ قریش کو کہا کہ یہ یہود آپ کے ساتھ جو اینا غداری کرنے والے ہیں اور دیکھو اس کے لیے آپ سے کچھ نہیں کچھ بندے مانگیں گے اور سکتا آپ سے بندے پکڑے گے وہ ان کو دے دیں اور ان کو کہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دیں تو آپ کے بندوں کو پکڑا دیں تو یہ اس طرح کو ان کے درمیان میں ایک وہ خلفشار پیدا کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کام آسان ہو گیا ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکرش پیدا ہو گئی اوپر سے اللہ پاک نے ہوا کا جو عذاب بیجا پاک گئے تو یہ اب اس کا تذکرہ وَرَدْدُ اللَّهُ کہ اللہ نے واپس کر دیا لٹا دیا اللہ دینہ کفر ان لوگوں کو جنہوں کفر کیا تھے بیغی دیم ایسی حالت میں کوئی غصے کے ساتھ بھر ہوئے تھے دانت پیس رہتے کیونکہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کر نہیں سکے تو غصے سے بھر ہوئے ایسے ہی واپس چلے گئے اپنا غصہ نکال نہیں سکے لَمْ يَنَا لُو خَيْرَ اور کسی قسم کے خیر نہیں پائے ایک خیر فتح اثر کر دی جس کے لیے آئے وہ بھی نہیں ملے کوئی مال مالِ غنیمت وہ لوٹ کو سوٹ کر چرے جاتے وہ بھی یہ نہیں لے کہی بھی تو کفار کے ہاتھ میں نہ فتح آئی نہ مال آیا لَمْ يَنَا لُو خَيْرَ کسی قسم کی خیر ان کے ہاتھ میں نہیں آئے اور دعوت پیستے ہوئے غصے کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے رَدَّ يَرُدُ مضاف سے ہے نَعْ لَا يَنَا لُو نَعْ لَا يَنَا لُو یہ اجوافِ وابیہ مجرد سے ہے اور یہ سمیہ یسمو سے اس لیے یَنَا لُو نَعْ لَا یَنَا لُو کہ نہیں پایا انہوں نے نَعْ لِو نُون یا لَا مِسْتُ رُوْبَجْت نہیں پایا انہوں نے کسی کہا کفا کفا یکفی نہ کسی یائی ہے کافی اللہ پا مومنوں کو القطعہ ضرور قطعہ جب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے ان کی مدد کے لیے ہو جائیں تو اللہ کافی ہے بشد یہ کہ ایمان والوں کا مومنوں کا مسلمانوں کو وہ ایمان ہو وہ اعمال ہو اور اللہ کے ساتھ وہ ان کا تعلق اور اب کہا کہ یہ اس لشکر کو بگایا ان پر ہوا نازل کی ان کو وہاں سے وَكَانَ اللَّهُ اَهَا اللَّهُ قَوِيًا تَقْدْوَرَهِ عزیزہ اور غالب ہے یعنی اس تَقْدْوَرَهِ اس کے پاس دنیا کی کائنات کی تاقتیں ہیں اور عزیز اور غالب بھی ہے جو کرنا چاہے کر سکتا یہ تو ان کے واپس جانے کا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا آگے یہ جو اگلی آیت میں واقعہ آ رہا ہے یہ بڑا عجیب ہے ہوا یہ کہ جب قریش مکہ واپس چاہے گئے پیچھے رہ گئے بنی قریضہ بنی قریضہ جیسے کہ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ آگے جو مدینہ کا جو انٹرنس تھی اس کی بیک سائیڈ میں پیچھے جو ہے ان کا بنو قریضہ کے جو یہود تھے ان کا قبیلہ تھا ان کے قلعے تھے اور انہوں نے کیونکہ غنداری کر لی تھے حیبن احتب جو بنو نظیر کا سردار تھا وہ کیونکہ خیبر میں تھا تو یہ خیبر کے پورے یہود گئے تھے مشرقین کو بارنے کے لیے پروٹیویٹ کرنے کے کیا جو ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو یہ جو ہے بنو بنو قریضہ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے حیبن احتب جو خیبر کا وہ جی تو اس نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ آخری وقت ہے موقع ہے تم ان کا کیسے ساتھ دے رہے ہو تو اس نے ورگلا ورگلو گے بنو قریضہ کو اپنے ساتھ ملا گیا اب جب جنگ کا پانسہ بدل گیا مشرقین خوار ہو کر چلے گئے سب اب یہ وہاں سے باگے اور کلوں میں بند ہو گئے اب ان کو پتہ تھا ہماری باری آئیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کنفرم ہو گیا کہ کفار واپس شرے گئے آئے آپ صلی اللہ کئی دنوں سے تھکی ہوئے تھے جب ریلہ اسلام آئے کہا یا رسول اللہ آپ نے اصلہ اتار دیا ہے ہم نے تو نہیں اتارا ہم فرش تو تسی طرح تیاری میں ہے اور وہیں سے تم یہ کہے کہا وہ بنو قریضہ کا تو حساب کتاب باقی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور خطہ کہ انہوں نے اندر سے مسلمان خواتین اور بچوں پر حملہ کرنی کوش کی تھی یہ ان کی پرانی رویش ہے اور کیونکہ مسلمانوں کے اکثر بچے اور خواتین ایک جگہ میں ایک بڑے گھر کے اندر قلعہ نماتا اس میں ان کو بند کر دیا تھا اور وہاں کوئی صحابی بھی موجود نہیں تو وہاں ان کو قلعہ جو انہوں نے اس پر حملہ کرنے بھی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صفی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابیات وہاں پر پیرہ دے رہی تھی تو ایک جوہدی جب قریب ہوا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو یہ ہوتی ڈھر گئے کہ نہیں ادھر بھی ان کی سکوٹی بڑی سخت ہے خیر یہ جب قلعہ بند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اکرام کو حکم دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اثر کی نماز وہاں جا کے پڑے اور آگے ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ میں پھر ہوا کہ بعض نے راستے میں نماز پڑھ لی اور بعد نے وہاں قضا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا دونوں نے ڈھیک کیا ہے تو یہ قلعہ بند ہو گئے اب پچیس دن تک ان کا معاصرہ کیا گیا پچیس دن بعد انہوں نے کہا کہ جب یہ سمجھ گیا کہ آپ کوئی صورت نہیں تو یہ انہوں نے پیغام بیجا کہ ہم جوہے قلعے سے نیچے اتر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر فیصلہ کی ہو گئے تو انہوں نے کہا ان کے علیف تھے پہلے عوث کے سردار انہوں نے کہا کہ عوث کا جب عوث قبیلہ جو تھا مدینہ میں وہ ہمارا علیف تھا تو اس کا سردار جوہے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی ہم جوہے اس کے حوالے کرتے ہیں وہ جو ہمارا حاقے میں جو فیصلہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مان نہیں کہا ٹھیک حضرت سعید رضی اللہ تعالی جاؤ آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ ہوگا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی وہ مشہور واقعہ کہ وہ زخمی تھے عبادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جگہ بنائی تھی مجھ سے نبیوں میں ان کو بنایا گیا کہا کہ اے سعید آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ ہوگا اور وہ ان کے آخری گھڑیاں تھیں بلکہ کیونکہ ان کو زخم لگا تھا اور وہ بڑھ گیا تھا تو آخری اس میں دے تو انہوں کہا یا رسول اللہ ان کے جتنے بھی جوانے جو لڑائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قوم میں کبھی باز آنے والے لیں گے تو ان کی جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور جن کے بڑی عمر کے ہیں یہ بچے اور خواتینیں ان کو قیدی بنا لیا اب سننے کابل کر ٹھیک ہے اب یہود کو بھی چار اور ناچار وہ ماننا پڑا جو آگیا ہے نا پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا فریقن تک تولون پھر آخر میں جب فیصلہ ہوا تو جوانوں کو قتل کرنے کا جو کل جو ہے کسی وقت پر خطرہ بن سکتے تھے وَتَأْسِرُونَ فَرِقَنْ اسیر یہ کہتے ہیں قیدی کو اور قیدی بنا لیا اور یہ فیصلہ سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا کہ کس طریقے سے کیا یہ فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق ہوا تھا یہود کی کتاب میں یہی فیصلہ لکھا تھا اور قرآن کا فیصلہ اب تو یہ کہ جو آپ کے سامنے اتحار ڈال دیں جاننے دیں معاف کر دیں لیکن یہ ان کی کتاب کے مطابق اس وقت فیصلہ تھا تو قرآن نے اس کو بڑے خوبصورت کہا کہ وَأَنزَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا ظَاهَرَ يُضَاهِرُ مُضَاهَرَةً بَابِ مفاعلہ سے ہے جی تورات میں کہ انہوں نے مدد کی تھی ظَاهَرُو مانا مدد کی تھی ہم ان کی کن کی منہ اہل کتاب اہل کتاب میں سے ان یہودیوں نے یعنی یہودی اہل کتاب انہوں نے مدد کی تھی ہم کن کی قریش کی اچھا ان کو تارہ کان سے مِن سیاہ سیہم کلاب بند ہو گئے تھے پچیس میں دیانا وہ خود ہی آگئے پر ڈیگیاں موتا تھے وَقَادَ فِي قُلُوبِ مُرْرُوَوَ فَرِقًا تَقْتُرُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِقًا قولو فَرِقًا تَقْتُرُونَ تَأْسِرُونَ جی وَاورَثَكُمْ بابِ فَالسِ اور ہم نے ملکیت دی مالک بنایا وراست میں کم تم کو وراست وہی ہوٹی ہے جو ملکیت میں آ جاتی ہے کم تم کو ارضہم ان کی زمین ان کی زمین آگئے وَدِعَارَمُ ان کے گھر وَامْوَالَمُ اور ان کے مال ان کے گھر ان کے مال ہو گئے اور وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ کہتا کہ یا رسول اللہ ان کا مال جو کچھ بھی ہے وہ ماجرین میں تقسیل کر دیا جائے تو وہ مال جتنے میتا ماجرین کیونکہ نئے نئے آئے ہوئے تھے ان کے پاس پروپرٹی نہیں تھی کوئی جگہ نہیں تھی تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ان کو دے دی گئے انہوں نے تقسیل کر دی تو اللہ پاکہ دے لَمْ تَعْتَعُوا اس کو تم نے روندہ نہیں تھا اس پر قدم نہیں رکھے دے یعنی مراد یہ کہ آپ نے لڑائی نہیں کی دے بغیر لڑائی گئی آپ کو مل گیا تھا وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنُ قَدِيرًا اور ہے اللہ تبارکتا لہ ہر چیز پر قدرت تکنے والا اگلی آیت یہاں سے خطاب ہے ازواج مطارات کو اور اس کے بعد جو ہے آیت پردہ بھی ہیں کہ پردے کے حکامات ہیں لیکن اس سے پہلے ایک مشہور واقعہ یہ جو اب سلی اللہ کی بیویوں کے ساتھ ہوا دو واقعات کے بعد یہ اگلا واقعہ ہے جو ابھی ہم پڑ رہے ہیں یعنی نبیوں کل ازواجے کا ایک تو یہی واقعہ کہ بنو قریزہ کا مال وغیر آیا مہاجرین میں تقسیم ہوا تو تھوڑا سدہ لی ہوئی لوگ خوشحال ہوئے ان کے پاس جا اور ایک واقعہ اور بھی تھا کہ اس سے پہلے بنو نظیر سے بھی کچھ مال لیا تھا وہ بھی تقسیم ہوا تو اس طرح جو ہے مدینہ کے جو مہاجرین اور انساعتیں ان میں خوشحالی آ گئے ان کو دیکھا دیکھی ازواج مطارات نے کہا کہ یہ اب سب کے پاس اچھا خاصہ ہے سب امیر ہو گئے تو انہوں نے بھی سب نے ایک میٹنگ کی اور آپ صلی اللہ سے مطالبہ کے کہے یا رسول اللہ وہ کیسے اور کسرہ کے باشے ان کی بیویوں کے پاس زیغرات اور خادم اور رکھر ہیں اب تو مسلمانوں کے پاس بھی آسولی ہو گئے خوشحالی آ گئی ہے تو وہ میں کچھ قدما بھی مل جائیں کام کاج کرنے کے لیے اور کچھ نان نفقہ بڑھا دیا جائیں یہ انہوں نے مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے طبیعت اس سے وہ ناساز ہوئی کہ یہ دنیا کے پیچھے پڑے گئے حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پہ چلے گئے خیر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ازواج مطارات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مہینے بعد اور حضرت ابوکر حضرت امروز مشہور آدھیش شریف میں آتا ہے ان کو پتا چلا دوں وہ اپنی بیٹیوں پر بڑا خوصے ہوئے ان کو ڈھنڈر ڈھنڈا کہا کہ بلکل یہ غلطی کیا اگر تمہاری وجہ سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی خوش طبی کی پھر آیات یہ نازل جب یہ نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشر رضی طرح کے پاس آئے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک خوش عمری سناتا ہوں ایک بات لیکن اس فیصلے میں آپ جلدی نہیں کرنا اپنے والدہن سے جو ہے نازلی مشروع کر لینا پھر اس کے بعد جب یہ آیات ان کو سنائیں ان کو کہایا تھا آیت تخییر تخییر کا مطلب یہ ہے اور یہ آج بھی کوئی خواند بیوی کے سا کر سکتا ہے کہ وہ طلاق کا اختیار بیوی کو دے دے اور علماء نے مستحب لکھایا ہے کہ اگر کسی خواند اور بیوی میں غربت کی وجہ سے یا مزاج نان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو خواند کو مستحب ہے کہ وہ طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو دے دیں کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں مزاج تو آپ طلاق لے سکتے ہو اور جا سکتے ہیں آپ اپنی طلاق میں اختیار آپ کو دیتا ہو تو اس طرح بعض نے کہا کہ یہ واجب بھی ہے کسی وقت میں لیکن مستحب اکثر نہیں لکھا ہے یہ تو اس میں پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ پہلے حضرت عشرہ نے کہا انہیں کہا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو تردید دیتا ہوں اس کے لیے مجھے والدین کی جوہے مشروع کی ضرورت دیں گے پھر اسی در آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری دوستوں کے پاس کہا سب نے یہی کہا پھر اس کے بعد جوہے تو یہ احکام تھے یا یو النبی اے نبی کی کول کہدی لے ازواجک آپ کے بھی ان کون تننا اگر تم تردنا ارادا یوریدو توریدو اسٹا توریدنا جمع مونس کا سیگا ہے ارادا یوریدو اجوفے توریدنا تم ارادہ رکھتے ہو دنیا کی زندگی کا وزیناتا اس کی زیباش کا اس کی خوشالی کا فتعالینا تعالا یا تعالا بابی تفاعل استعمال گیا ہے فتعالینا آجاو امتع مطا یمتعو بابی تفعیلیں امتعو میں دیتا ہوں مطاس میں کہتے ہیں فائدہ دینے ہو امتعو میں تم کو کچھ فائدہ دیتا ہوں وصر رح وی بابی تفعیل ہے سر رحی وصر رح اور تمہیں رخصد کرتا ہوں صراح جمیل اچھے طریقے سے اگر تمہیں دنیا کے تو میں تمہیں کچھ یعنی طلاق ناننف کا کچھ دے کر آپ کو رخصد کر دیتا وین کنتننا اور اگر تم تردنا وی ارادا یوریدو اسے ارادہ رکھتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو ودار اللہ خطفہ این اللہ بشک اللہ نے اعدہ تیار کے اعدہ یعید اعدادا تیار کرنا باب فالسے مضافقہ سے گئے ماضی یہ تیار کیا للمحصرات نیکی کے من کن اجر و مولی و بڑا اچھا اب آپ کیا کرو گی تمام ازواج موطارات نے متحارات اف سلم کو اختیار کر گیا اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ دنیا کے بارے میں اسی فقر و فاقہ پہ سب خوش رہیں پھر دوبارہ نان نفکے کا نہیں کیا اور اسی پر نہیں یہ آپ صلی اللہ کی بیویوں کیستی دیا کہ اگر اگر ازواج موطارات اس طرح کی مطالبے کرنے لگیں اور ان کو دیا جانے لگا تو قیامت تک کیا پھر خواتین جو ہے کیونکہ خاتون خاتون ہوتی ہے پھر یہ وہاں دلیل پکڑ کہتی کہ دھیک آپ صلی اللہ کی ازواج نے بھی مانگا تھا اور ان کو آپ صلی اللہ نے دیا تھا اور یہ خاند کا جینہ حرام کر دیتی وہ بیچارے کے پاس نہ بھی ہوتا تو یہ عدالت ان کو کہج رہے ہوتی کہ یہ خرچہ پورا نہیں دیتا تو اس طرح ایک پبندی لگ گئی کہ نہیں جتنا ضرورت کے مطابق اتنا لو نہیں دے سکتے تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نہ کریں ہاں خاند کے لیے مصطابق وہ اختیار دے دیں کہ بھئی میرے یہ حوال ہے اس کے ساتھ رہ سکتے در ٹھیک ہے وغیرنا آپ اپنے لیے بہتر زندگی کی چوائز کا دیجئے لیکن کیونکہ ان کے لیے خواتین کے ازواج متراکل بڑھا ہی نام تھا کہ نبی کا ساتھ تھا اس نے انہوں نے اس کے اختیار گیا یا انہیسان نبی مئیہ تی اور اگر تم میں سکویا بفاحت مبینہ اس کے دو معنی لکھیں بفاحت مبینہ یہاں سے لفظی مراد ہے کہ اگر پھر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ نہیں ہمیں چاہیے بفاحت مبینہ یہ وہ ہے کہ یہ ایک سارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نحوظ باللہ گستاخی ہو جائے گی تو ڈبل کر دے جائے گا تمہاری لعظاب زی فرینڈا وکان اذارک عالی اللہ تو نحوظ باللہ از واجہ متغرات پاکیزہ ترین خواتین تھی ان کے بارے میں کہا بلکل ایسی یہ خطاب ان کو تھا مراد امت قیامت تا کے لیے یہ ایسی یہ جیسے اللہ تعالیٰ نبی علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ اے نبی اگر تُو نے شریک کیا لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے عمل ضائع ہیں جو تو کیا نحوظ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بخشہ جائے گا اور از واجہ متغرات کہے گا کہ نبی کی بیعدوی کی گرنہ بہت بڑا ہے یہ کسی بھی صورت میں نہیں بخشہ جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دنیا میں قرآن کو برکت کا ذریعہ آخر میں شفاعت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں آپ صلی اللہ کے سیرت موسیقی موسیقی